میں بڑی بات بتاؤں آپ کو انہوں نے ایک کروڑ رپیہ مانگیا میرے سے یہ دیکھیں میں بغیر پروف کے بات نہیں کرتا یہ دیکھیں انہوں نے ایک کروڑ رپیہ میرے سے مانگا ہے کہ ہمارے ویوز گر گئے ہیں تو اب آپ جو ہمیں ہمیں ہراز کر رہے ہو آپ یہ ایک کروڑ دو تو ہم یہ سارا کیس ہتم کر دیں گے شرف آرڈین سے ایک بار یہ کہہ دیں کہ میں نے جو الزامات لگائے ہیں آبی دلی پہ وہ غلط ہیں دیکھیں یہ تو چھوٹیں کوئی بھی نہیں دنیا کی کوئی عدالت یا کوئی بھی قانون اس چیز کو مان ہی نہیں سکتا جب ہم پروف ان کے آگے رکھیں گے نا آپ بھی بہت شفقت اور بہت پیار سے مجھے ٹریٹ کرتے ہیں اور دنیا میں تو اہم چیز عزت اور رسپیکٹ یہ ہے جو مجھے پہلی ملاقات میں آپ سے ملی ہو میرا بھی پوری کوشش رہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو کبھی کسی معاملے میں نراز نہ کروں کہ یہ تو بہنوں کی طرح میرے ترلے کر رہی ہے آپ کو آڈیو سناؤں آبید بھائی آپ تو میرے بھائی ہو آبید بھائی دیکھو میرا خیال کر لو آبید بھائی میں بڑی گریب ہوں میرا خیال کر لو مجھے انٹرویو دے دو آپ تو میرے بڑے بھائی ہو آپ جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں آپ بڑے شریف انسان ہوں ہم آپ کی قسمیں دیتے ہیں کہ آپ جیسا شریف انسان کوئی نہیں ہے آپ کو شرم نہیں آئی اسی آبید بھائی کے لیے آپ ایسی میں کیا بات کر لیا آج بہت زیادہ میسجز آ رہے تھے فیک انٹینٹینمنٹ ٹی وی والے نے ایک چیز اپلوٹ کی ہے جی ویڈیو اپلوٹ کے پوری کے پوری کے آبید پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے تو یہ سب فیک ہے ان کا ڈراما ہے اور یہ دونوں ہی بہت زیادہ ڈرامے باز ہیں یہ ہمیشہ گرلز کو جو ہے سوشل میڈیا پہ حیراز کرتے ہیں یہ کس طریقے سے ہمیشہ سے سکرپٹیڈ کام کرتی ہیں فیک کام کرتی ہیں انہوں نے آڈیو کیسے چلائی جھوٹھی آڈیو کیسے بنائی یہ آپ ضرور دیکھئے گا اسی ویڈیو میں یہ سب سے بڑا فیک کام کرتا ہے کانا جاتے ہیں آجو انڈیا مڈا بات تو آپ کہیں گے انڈیا مردہ میں بلکل نہیں کہوں گا آپ کہیں گے انڈیا مردہ بھائی ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات کر رہا ہے یہ فون جو کال کہہ رہا ہوں یہ آٹھ دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں اس میں آپ کی طریفیں کر رہی تھی یہ میں آڈیو پڑی ہوں یہ میں آڈیو چلا دوں گا کہ میں ایک بات بتاتا ہوں میرے بات سنو میرا شوید کے ساتھ بڑا ٹائم سپینڈ ہوا ہوا ہے میرے بات سنو اس کے ساتھ میرا بڑا ٹائم سپینڈ ہوا ہوا ہے اس سے اگر فور ایزمپل بیس لاکھ آتا ہے نا تو یہ چالیس لاکھ رو پر لگاتا ہے یقین مانو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے عابد بھائی اللہ پاک اس کو اور کامیابی ہے دے ترقیہ دے یہ آگے بڑے پاکستان کا نام روشن کریں مجھے سے کوئی خاربازی نہیں ہے یہ اچھا انسان سے مجھے پتہ ہے یہ بہت اچھا انسان مجھے لوگ کہتے ہیں کہ عابد بھائی ہم آپ کو گفت بیجنا چاہتے ہیں ایسے یہ مجھے بہت سی میلز آتی ہیں کہ عابد بھائی کو گفت دینا ہے آپ کو فنانچلی کوئی مدد چاہیے دیکھیں اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج میں اس آرڈین سے یہ بات کرنا چاہوں گا جو مجھے گفت دینا چاہتے ہیں آپ نے اگر مجھے گفت دینا ہے تو یہ گفت ہے میرے لیے انہیں انسکسرائب کیجئے انہیں رپورٹ کیجئے انہیں انفالو کریں ایسا کریں گے دوبارہ میڈیا پر نظر بھی نہ دوستو پاکستان کے دو فیمس یوٹیوبر جن کو بھائیت میں بھی خوب دیکھا جاتا ہے اور دونوں یوٹیوبر بھائیت کے لوگوں کی پہلی پرسند ہے چاہے سویب چودری ہو یا نائلہ پاکستانی ہو ان کو بھائیت میں خوب دیکھا جاتا ہے اور آج ان دو یوٹیوبروں کے میج میں آپس میں لڑائی چل رہی ہے اور بات یہاں تک چلی نائلہ نے سویب چودری پر مقدمہ درز کر دیا آپ لوگ دیکھو اس ویڈیو میں جناب آپ سے related بہت سی چیزیں ہیں جو کہ قانون کے کہتے ہیں ہم نے جمع کروا دیاں وہاں پر اب آپ کو وہاں پر پروف کرنا ہے اور یہ ایک complaint سائبر crime report کو کہہ رہا ہے ہمارے پر ایف آئی آر ہو گیا یہ ہو گیا تو ابھی تو investigation procedure start ہے میں fake نہیں ہوں اس لیے میں نے قانون کا سہارا لیا اگر آپ real ہو تو آپ done کیوں رہے ہو investigation سے proper investigate ہونے دو چیزوں کو آپ نے اس کا یہ گھنونا روپ دیکھ لیا دیکھیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی دلی کے خلاف ہم نے کوئی ایف آئی آر یا کوئی report نہیں کی ابھی آپ دیکھئے جھوٹ اسے کہتے ہیں کہ اسی ویڈیو میں پھر یہ بتا رہی ہیں کہ یہ investigation کے لیے نے بھولایا گیا یہ investigation کے لیے نہیں آئے ان دونوں کو بھولایا گیا تھا لیکن یہ دونوں ہی نہیں آئے investigation officer کے office تو پہلا جھوٹ تو یہ پکڑا گیا بھائی سر میری سنی آجا آج مجھے بولنے دیجی کل میں نہیں بھولا کیونکہ میں نے انہیں بہین کا ہوا تھا انہیں بہین بھائی کے رشتے کا پتہ نہیں کہ بہین بھائی ہوتا کیا ہے دیکھئے میری باہ سنیئے آج میں آپ کو اپنی audience کو سب کو سچ بتاتا ہوں جو پانچ سات لاکھ لوگ جو مجھے دیکھنا پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو میں سچ ان کی اصلت بتانا چاہتا ہوں دیکھئے یہ بہینیں میرے پاس میری دکان پر آتی ہوتی تھیں ابھی ویڈیو چلے گی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھنا ہے کہ کس طرح میں ان کے پیچھے ایک بھائی کی طرح کھڑا ہوں جیسے بھائی اپنی بہینوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے یہ مجھے کہیں گے کہ راسمنٹ کی بات کریں گی اور یہ میری دکان پر آتی ہوتی تھی یہ آکے اس سے پہلے ان کے فون آتے تھے مجھے فون پر مجھے کہتی تھی کہ آپ اس طرح کیجئے کہ ہمارے گھر آجئے بہینیں نے بہین کہنا شروع کر دی انہیں سمجھ آگئے کہ یہ بندہ اس ٹائپ کا نہیں ہے یہ بہینیں میری دکان پر آئیں ایک بار نہیں آئیں دو بار نہیں آئیں تین بار آئیں پتہ نہیں کتنی بار یہ میری دکان پر آئیں اور آکے مجھے آفرز دیتی تھی یہ بہینیں کہ آپ شویف چودری سے جتنے پیسے لیتے ہو عابد بھائی ہم آپ کو اسے ڈبل پیسے دیں گے آپ ہمارے ساتھ کام کیجئے لیکن عابد بھائی نے کام نہیں کیا یہ آرڈیو سنیے عابد بھائی نے کیا کہا ہے پندرہ دن کے بعد آپ اپنے بھائی کو جیسے گوگی جہاں گوگی آپ کا بھائی آئے گا جیسے گوگی آپ کا بھائی آپ کے ساتھ چلے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے اپنے ذن و غمان میں یہ چیز آپ نے دکھنے کہ آپ کا بھائی کبھی بھی پیسوں کے لیے کام نہیں کرتا کیونکہ آپ کے بھائی کو اللہ نے ویسی بڑی عزت دی ہے ویسی اللہ نے بڑا دیا ہوئے میں نے اس دن بتایا بھی ہوگا آپ کو کہ دنیا کی ہر چیزیں اللہ نے دے دی تو مجھے فیک طریقے سے پیسے کمانے کی زورتی نہیں ہے میں الحمدللہ رضوانہ بیس پچی تیز آرگی جاری لگانے والا بندہ ہوں ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے دیکھیں ایک بات میں کرنا چاہتا تھا ایک سائیڈ پہ آپ کہہ رہی ہیں کوئی ایف آئی آر کوئی رپورٹ نہیں کروائی ہے جھوٹ ہے پرابو گنڈر ان کے پاس کوئی ایف آئی آر نہیں ہے سب جھوٹ ہے سب پہ کیا دوسری سائیڈ پہ اسی ویڈیو میں کہہ رہی ہیں کہ آپ اس بھائی کو انویسٹیگیشن کے لیے آج بھلایا اور وہ نہیں آئے ان دونوں کو بھلایا گیا تھا لیکن یہ دونوں ہی نہیں آئے انویسٹیگیشن آفیسر کے آفیس بغیر ایف آئی آر بغیر رپورٹ کی انویسٹیگیشن کے لیے بھلا لیا اگر اداروں نے تو اداروں کے ساتھ کیا تلق ہے آپ کے آفیسر کے ساتھ مدد یہ خود کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا انہوں نے بتایا کہ ہمارے آفیسر جو قریبی آفیسر ہیں جن کے ساتھ ہمارا تلق ہے وہ بھی جو ہے قریبی میرے جو پولیس آفیسرز ہیں ان کو وہ آڈیو ریکارڈنگز بھی عابد کی چلی گئی ہیں دیکھئے یہ تو مجھے یہ بھی کہتی تھی کہ انڈیا میں ہمارے بہت بڑے تلقات ہیں عابد بھائی انڈیا میں تو بڑے معاملات ہیں ہمارے بڑے لوگ ہمارے ساتھ سلسل ہے تو مجھے اب سمجھ آتی کہ کیا تلقات ہیں ادیتی تیاغی کو اس نے ٹارگٹ کیا جو کہ بہت بڑا نام ہے جس نے بہت کام کیا کیا اس کے بعد مزمل کو پھر نمرا کو پھر انم کو اور آخر میں بجی میں تھی انہوں نے مجھے بھی لپیٹ لیا اور یہ صرف ایک سائیبر ٹرائم ریپورٹ ہے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ میں سچی تھی میں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ یاد رکھے دوستو جب آپ سچ کا ساتھ دیتے ہو جب آپ سچے ہوتے ہو جب آپ کی ویڈیو کو لوگ مینوپلیٹ کر کے غلط میسیج دیتے ہیں تو آپ کو اس وقت جو ہے قانون کا سہارا لینا چاہیے یہ آپ کا لیگل رائٹ ہے یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ایسے مجرموں کو سزا ضرور دلوائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پر درجلوں آڈیوز پڑی ہوئے جو ہم دکھا نہیں سکتے اور نہ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جب یہ اپنے موز سے کہیں گے نائلہ شہلا آپ اپن لی کہیں گے جو کچھ عابد بھائی کے پاس ہے وہ عابد بھائی دکھا دیں جو کچھ میرے پاس پروف ہے میں دکھا دوں آپ حمد تو کریں میں حمد کرتا ہوں میں ادھر حمد کرتا ہوں کہ بھائی میرے اگنس آپ کے پاس جو بھی چیز ہے پارچونر کا آپ نے الزام لگایا کوٹھی کا الزام لگایا تین کروڑ کا الزام لگایا بھائی لاو پروف میں اپنا چینلڈ لیڈ کروں گا پاکستان چھوڑ جاؤں گا لیکن آپ بھی صرف اتنی سی حمد کر کے کہہ دیں گے جو کچھ صحیب کے پاس ہے جو کچھ عابد کے پاس ہے چلا دو حمد کرو آڈینس سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں کہ بھائی حمد کریں اس چیز کی یہ میرے پاس آتی تھی انٹرویو کے لیے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہاں کی خلاقی آتا ہے کہاں کی انسانیت ہے کہ ایک انسان آپ کو انٹرویو سے منع کرتا ہے آپ فیمس نہیں ہوئیں تو آپ اس انسان کے اوپر الزامہ شروع کر دیں گے ایک اور چیز بتا تو آپ نے قانونی کاروائی کہا تھا ابھی آپ اپنا ذہن بنا لیجئے قانونی کاروائی اور یہ عورت کارڈ آپ کا نہیں چلنا اس کا تو اپنا ذہن سے نکال دیجئے کہ عورت کارڈ ہم کریں گے آپ کے ساتھ اور قانونی طریقے سے پورا ملیں گے آپ کو انشاءاللہ اور جن آفیسرز کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے قریبی آفیسرز ہیں وہ بھی جو ہے قریبی میرے جو پولیس آفیسرز ہیں ان کو وہ آڈیو ریکارڈنگز بھی آبید کی چلی گئی ہیں میں حد قانون کا سٹوڈنٹ ہوں اور آبید بھائی کے اپنے وکیل ہیں آج ہم نے چیمبر میں جا کے یہ چیز ڈسکس کی ہے میرے بھائی میرے دوست جتنے بھی میرے ہمارے عزیز ہیں وکیل ہیں ان سے ڈسکس کی ہے اور جب یہ ریالیٹی دکھائی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ بھی آپ کو ابھی سے بتاتا چلوں شاید ہم یہ کیس ہارجیں کیونکہ کچھ ادارے ایسے ہیں پاورفل ادارے ہیں میں کچھ نہیں کر سکوں شاید ان کے سامنے ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکوں لیکن سچ ہمیشہ بول لوں گا گردن کٹوڑا دوں گا لیکن سچ ضرور بول لوں گا اس کی ذمہ دار نائلہ شائلہ ان کا اگر شادی جسے ہوئی ہے وہ سب اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے کیمرہ مین دوستو پاکستان کے دو فیمس یوٹیوبر آپ لوگوں نے بھی کبھی نہ کبھی ویڈیو دیکھی ہوگی سویب چوزری اور نائلہ پاکستانی جن کو بھارت میں بھی خوب دیکھا جاتا ہے اور بھارت کے لوگوں کی پہلی پسند ہے پاکستان کے یہ دو یوٹیوبر چاہے نائلہ پاکستانی ہو یا سویب چوزری ہو اور آپ لوگوں نے دیکھ سویب چوزری کے ویڈیو میں کبھی کبھی عبید بھائی آتے اور پتہ نہیں آج سویب چوزری اور نائلہ پاکستانی کے بیچ میں ایسا کیا ہوا آپس میں ویڈیو بنا رہے ہیں سویب چوزری انجام لگا رہے ہیں نائلہ پر اور نائلہ واپس ویڈیو بنا کر سویب چوزری پر انجام لگا رہی ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں اور آج بات یہاں تک پہنچ گئی کہ نائلہ پاکستانی نے سویب چودری پر مقدبہ درج کر دیا اور آپ لوگوں نے دیکھا دوستوں کئی نہ کئی آج دونوں یوٹیوبروں کو بارت کے لوگ خوب دوپ دیکھتے ہیں اور آج میری رائی یہ ہی ہے کہ ان دونوں بینوں کو آپس میں لڑنے سے اچھا دونوں ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ بارت کے لوگوں کی سب پسند ہے پاکستان کے جتنے بھی یوٹیوب رہے ہیں ان کو بارت میں خوب دیکھا جاتا ہے تو یہ لوگ آپس میں لڑی کریں اس سے تو اچھا ہے اگر یہ لوگ میند کرتے ہیں اور اب بارت میں وائرل ہے اور ان لوگوں کی خوب کمائی ہو رہی ہے تو جتا ٹائم یہ لوگ خراب کریں مکتبہ درج کرنے میں یا آپسی لڑی میں تو اس سے پہلے یہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں تو ان کو اور بھی زیادہ کمائی ہوتی اور آپ لوگوں کو پتہ ہے بھگوان بھی ان لوگوں کو مہوکہ دیا اور آج ان کے ویڈیو بھارت میں خوب چلتے ہیں تو ان لوگوں کو اس میں محنت چھوڑ کر محنت اپنے ویڈیو میں لگانی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنانے چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے سمیہ ہمیشہ ایک جیسا ہنی رہتا آج ان کا سمیہ اچھا ہے اور آج ان کی ویڈیو بھارت میں خوب چل رہی ہے اور آج ایک ٹائم ایسا آ جائے کہ ان لوگوں کا سمیہ کم ہو جائے اور ویڈیو کم چلنی شروع ہو جائے تو کیوں نہ اس محنت کا فائدہ اٹھائے جائے اور زیادہ ویڈیو بنائی جائے نہ کہ لڑائی کر کے آج یہ لوگ ٹائم خراب کریں آپس میں لڑکے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے لڑائی میں کچھ نہیں ملنے والا آخر میں جا کے بھی یہ لوگ ایک ہو جائیں گے تو اس سے اچھا پہلے ہی ایک ہو جائیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے لوگوں کا کام ہے مجھے لینا اگر یہ لوگ لڑیں گے تو کوئی بھی لوگ ان کو دیکھنے والے ہیں وہ تو دونوں کبھی اس کو بولیں گے کبھی اس کو بولیں گے اور آپس میں مجھے لیں گے اور کئی نہ کئی نقصان ان پاکستان کے یوٹیوبر کی ہے یہ لوگ دونوں ہی آج بھارت میں کئی نہ کئی فہمس ہے اور دوستوں آپ لوگوں نے دیکھا انٹریسٹنگ ویڈیو تھا آپ لوگوں کو خوب مجھا آیا اور ویڈیو انٹریسٹنگ لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں ایسی ایک انٹریسٹنگ ویڈیو میں